امیر بلاج قتل کیس بھی مزید بہت زیادہ اہم باتیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہ ایسن شاہ کی جان کو جیل میں خطرہ ہو گیا ہے جیل میں ان پر بدترین قسم کا حملہ ہوا جس کے بعد اس کو دوسری جیل میں ایک الہدہ سیل میں قید کر دیا گیا ہے یہ وجہ کیا ہے کس نے حملہ کیا اور اس وقت وہ کونسی سیل میں ہے اور ان کو الگ تھلگ کیوں رکھا گیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں امیر بلاج قتل کیس میں دو لاشیں اور ریپورٹ جو ہے وہ پولیس سٹیشن لائی گئی ہیں یہ معاملہ کیا ہے ان کا امیر بلاج قتل کیس سے کیا تعلق ہے ساتھ میں بتاؤں گا کہ گوگی بڑھ بھی اب منظر عام پر آگئے ہیں انہوں نے بلاج کے قتل کے حوالے سے کیا تیل کا کیس انکشاف کیے ہیں ان سے جوڑی جو ہے اور بھی تمام معلومات کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھول امیر بلاج قتل کیس میں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا نام آرہا ہے کہ اس قتل کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے اور یہ دونوں غائب تھے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس طرح تیفی بٹ نے ایک ویڈیو بیان دیا تھا اس وقت وہ دبائی میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی وہ بہت اچھا لڑکا تھا میری تو اس سے صلاح ہو گئی تھی میرا ایسا کوئی جھگڑا نہیں تھا میں نے اس کی جان بھی بچائی تھی میں اگر قتل کرنا چاہتا تو فلانی جگہ کر دیتا وہ اس نے اپنی طرف سے تمام طرف صفائییں پیچ کی تھی اور کہا تھا کہ میں خود پولیس کے حوالے خود کو حوالے کروں گا لیکن اس کے بعد ظاہر چی بات ہے اس بریکٹ آ کے پھسنا نہیں تھا وہ اپنے وگلا سے کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح قبل از گرفتاری ان کو بیل مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوا دوسری طرف سے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے میں پچھلے بھی لوگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ انٹرپول کے ذریعے کوشش کر رہی تھی کہ دبائی سے کسی طرح جو ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کی بات بھی ہو گئی تھی اور ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے گرفتاری عمل میں لانی دی لیکن اس کے بعد جو ہے تیفی بر صاحب وہاں سے بھی فرار ہو کر لندن روانہ ہو گئے ہیں جو کہ اس وقت کی خبریں ہیں تو اس حوالے سے تمام جو ہے مطلب ان کی طرف سے تو بات چیز سامنے آتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا گوگی برڈ جو ہے اس وقت تک غائب تھے لیکن گوگی برڈ بھی اب منظر عام پر آگئے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بیان دیا ہے ویڈیو بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر میرا امیر بلاج قتل کیس میں ذرا بھر بھی ہاتھ ہوا کوئی شوائد ملتے ہیں کسی بھی قسم کا یا سہولت کاری کہہ لیں اس کو یا پھر ویسے براہ راست میرا کوئی اس سے تعلق ہو یا میرا کوئی مقبری والا معاملہ کچھ بھی ہو وہ کہتے ہیں مجھے جو ہے وہاں المنڈی چوک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں پر پانسی دے دی جائے برحال یہی باتی جو ہے پی فی برڈ صاحب نے بھی کی تھی اب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے کہ جب یہ پولیس کے ہاتھ چڑھیں گے کہ کیا اصل میں حقائق کیا ہے کیا نہیں ہے ابھی تک تو یہ ہے لیکن اس سے جو بڑی بات اب کوٹ لکپر جیل سے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ایسن شاہ پر وہاں پر جو ہے بدترین حملہ کیا گیا اور یہ حملہ کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں وہاں پر مجود قیدی تھے جنہوں نے زائی سی بات ہے کہ وہ بھی ترہ ترہ کے قیدی ہوتے ہیں تو وہاں بھی سنٹیمنٹ پایا جاتے کہ یار ایک دوست ہو کر اس نے دوست کے ساتھ گرداری کی ہے لیکن یہ معاملہ صرف اتنا سار نہیں لگ رہا اور اسی طرح باقی انڈرورڈ کے لوگ بھی مجود ہوتے ہیں تو یہ بڑی آسانی سے اس طرح کے کام کرواتے ہیں اور وہاں پر لڑائی جھگڑے میں پتہ صاف کروا دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ایسن شاہ پر سنٹرل جیل میں مار پیٹ ہوئی اس پر اچھا خاص تشدد کیا گیا تو اس کے بعد پولیس نے آدھی رات کو اس کو سنٹرل جیل سے کوٹ لکپر جیل میں منتقل کر دیا اب وہاں پر بھی بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جیل حکام کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کون یہاں کس کا قارندہ ہے کیسے آیا ہوئے ہیں اس کی کیا مطلب کے بیک گیرونڈ ہے تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ گواش بڑ جو ہے وہ قید ہے اب گواش بڑ ہے کون گواش بڑ دراصل وہ شیخ چنے کو جس نے مارا تھا وہ ہے اور یہ شیخ چنہ کون تھا وہ گوگی بڑ اور تیفی بڑ کا مخالف تھا مطلب اس سے واضح طور پر واضح ہو جاتی ہے بات جو ہے کہ گواش بڑ جو ہے تیفی بڑ اور گوگی بڑ کا بندہ ہے اب ایسے میں جب آپ مطلب کہ اتنا سیریس قسم کا کلر وہاں پر موجود ہو اور مخالف ہو تو وہاں پر بھی اس کو رکھنا بڑا مشکل کام تھا لیکن ضائع سی بات ہے کہ احسن شاہ کو اب منتقل تو کرنا ہی ہی تھا انہوں نے کیا لیکن اس کو ایک علیدہ جگہ پر لکھا مطلب بلاک نمبر چھے بتایا جا رہا ہے چکے نمبر چار میں ایک علیدہی سیل میں اس کو رکھا ہے اس وقت تاکہ اس طرح کا کوئی بھی جو ہے معاملہ سامنے نہ ہوئے اور اس کی جان کو خطرہ نہ ہو دوسری طرح جو میں نے بات کی تھی دو ڈیڈ بارڈی جو ہے وہ لائے گئی ہیں تھانے میں اور ساتھ میں دو ریپورٹس بھی ہیں بہت اصلاح معاملہ یہ ہے وہاں پر پسٹل اور بلاج کی گارڈز کے پاس سے وہاں جتنے بھی موجود تھا حاصلہ وہاں پر جمع کرایا گیا وہاں پر اس کا فرانزک ہوا فرانزک سے یہ پتہ چلا کہ پانچ گولی ہیں زائد سی بات ہے کہ وہ جو ہے امیر بلاج کو لگی تھی پانچ میں سے تین گولی ہیں تو کنفرم ہے کہ وہ جو ہے شوٹر کے مظفر کے پسٹل سے جو ہے نکلی تھی لیکن دو گولیوں کا پتہ نہیں چر رہا وہاں پر جتنے بھی کھول ملے اور اصلاح ملے ہے وہ اس سے مطابقت نہیں کر رہا اب زائد سی بات ہے کہ اس کا پتہ چلانا ہے کہ کون سی اصلے سے کس کو قتل کیا گیا ہے اور کس کی گولی جو ہے اس اصلے سے نکلی ہے تو اب اس کے لیے مزید جو ہے یہ فرانزک کے لیے بھیج رہے ہیں جو ہے سیمپل تاکہ پتہ چلے کہ کون کس کی گولی سے مارا ہے یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ میں بہت زیادہ شدت کا اقتلاف ہے اور یہاں تک اقتلاف بڑھ گیا تھا ان کے فیملی مراسم ہونے کے باوجود مطلب ایسے اقتلاف بڑھے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی جانت کے در پہ آگئے تھے اور یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی باتیں کر رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ایسن شاہ کی جتنے بھی ملاقاتیں تیفی بٹ سے ہوئی ہیں اس میں کہیں بھی ذکر جو ہے وہ گوگی بٹ کا نہیں آتا تو اس سے باضی طور پر یہ تو سمجھ لگتی ہے کہ گوگی بٹ کا اس معاملے سے اس طرح کا کوئی کنیکشن نہیں ہے جس طرح کا تیفی بٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے برحال آپ لوگوں کے اس سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرور دیں